دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہندوستان کا نظارہ نہیں ہے یہ عرب کنٹری کا جہاں پہ اسلامی حکومت چلتی ہے ہمارے ہندوستان کے اندر تو پٹاخے بین بتایا جاتے ہیں لیکن سعودی کے اندر عرب ملک کے اندر پٹاخے وہ بھی فوڑے جا رہے ہیں کیونکہ دیوالی سلیبریشن کرنا ہے ہندو بھائیوں کے ساتھ اور یہاں پہ جو شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جو پوجا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں شاپنگ مال وہ کس طرح سجایا گیا ہے اور اندر جو سامان ملتا ہے پوجا کرنے کا دیوالی پہ وہ بھی یہاں پہ شاپنگ مالوں کے اندر بیچا جا رہا ہے تو ہمارے لیے بہت ابھی کرنا باقی ہے اور پھر بھارت نے پولیٹیکلی بھی انگیج کیا ٹوٹل جو اگر آپ دیکھیں سعودی عرب اور گلف کنٹریز کو تو تقریباً یہ 35 بلین ڈالر کے قریب صرف اسو گلف کنٹریز سے آتا ہے ٹوٹل جو سوڈی عرب آپ کیوں کی ایڈیویییییی شرے لانگ ہسٹری اور کلچرل ایکنومک اور بیلاترل انگیجمنٹ کرفرمنسی بی دانس ٹروپس اور میزی گروپس پرمینڈیا فرد 2.6 ملین انڈیان ڈیاسپورا آنڈی ایرپ پاہوہاوس سعودیی خبر آئی ہے کہ وہاں پہ چلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودیہ میں اس کے اوپر چاہنا چاہئے ہیں دیکھیں جی جدے میں جب سینما کھل سکتا ہے تو یہ بھی کوئی ممولی بات ہے بڑی آپ کے لیے وہ ہی نبی سرکار کا کلمہ ہی سیڈ پر رکھ دیئے اب سعودی ریبیا نے دیوالی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی ہے یو اے ای کے اندر میڈل ایس کے اندر جو کہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اسلامی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہاں سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور دوسرا میرا سب سے بڑا قویسٹن یہ ہے یہ آپ کا مذہب یا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ آپ دیوالی سیلیبریٹ کرنے سے آپ مسلم اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہی ایک وجہ ہے جہن دوستو ابھی آپ نے جھلک میں دیکھا کہ پاکستانی میڈیا کیسے ریاکشن دے رہا ہے دوستو انہیں ہندوستان کی سفلتا سے جلن تو بہت ہوتی ہے لیکن بیچارے کریں کیا اب تعریف کرنی پڑتی ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کیسا ریاکشن دے رہا ہے دیوالی ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے جو پوری دنیا میں اس وقت منائے جا رہا ہے جو ہمارے پاکستانی ہندو ہے ان کو ہم وش کرنا چاہتے تھے بڑے سپیشل انداز ہے مستے اور آپ ہیپی دیوالی تمام ہندوستان میں پاکستان میں پوری دنیا بھی جہاں پہ ہندو کمیونٹی ہے تو ہیپی دیوالی آپ کو انجوائے کریں آپ کا جو دین ہے وہ امن والا دین ہے پوری دنیا اس کو فالو کر رہی ہے ٹھیک ہے ہر بندہ آپ سے انسپائر ہے ہر بندہ آپ کو فالو کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو آج ہم بات کریں گے کہ دیوالی کو اس وقت دوستو ایک بیلین سے زیادہ جو ہے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کسی کنٹری میں تو پانچ دن کا فیسٹیول ہے بھارت کے اندر بھی اس فیسٹیول کو بہت زور اور شور سے منائے جاتا ہے اگر ہم امریکہ کی بات کریں سپر پاور کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہے آج دیوالی وائٹ ہاؤس میں مناتے ہیں اور جتنے بھی انڈینز امریکنز ہیں ان سے کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس بھی آپ کا ہے اور ساسد آپ ایک امرجنگ ایکانومی ہے دنیا کو آپ سب کی جو ہے انڈینز کی ضرورت ہے اور وہ دیئے جلاتے ہیں خوشی مناتے ہیں ساسد امریکہ نے آج جو ہے چھٹی کا بھی اعلان کر دیا کہ اوفیشل ہالیڈے ہے جی کیونکہ دیوالی ہے انڈیا کا کلچر اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈومینٹ ہو رہا ہے کوئی مسلم ہے تو کوئی کرسچن ہے تو کوئی سناتنی ہے لیکن جہاں پہ بات انڈین فیسٹیول کی آ جاتی ہے سناتن دھرم کی آ جاتی ہے وہاں پر دنیا کے اندر یونٹی پائی جاتی ہے دیکھیں بہت بڑی جمہوریت ہے ہندوستان جو ہے نا بہت بڑی جمہوریت ہے پوری دنیا میں اور بہت زیادہ وہاں پہ مذہب ہیں اتنے مذہبوں کو لے کے چلنا اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا تو یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان گے دیکھیں چار صوبے ہیں پانچ صوبے ہیں تو یہ ان کو کنٹرول نہیں کرسکتے چار پانچ یہاں مذہب ہیں ان کو کنٹرول نہیں کرسکتے تو وہاں تو میرا حلے پچاس کیا پانسو سے زیادہ مذہب ہے اتنے لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت بڑی بات ہے اور یہ ہی اسی چیز سے انڈیا پوری دنیا انسپائر ہوگی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں ان کا کیسا آمن والا دین ہے کہ یہ ہر بند یہاں پہ نہ کوئی لڑائی ہے نہ کوئی جگڑا ہے ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ مزے کی بات ہے کہ سادہ زنگی گزارتے ہیں ہندو اپنے کلچر میں رہتے ہیں دیکھیں باہر جاتے ہیں اپنی جلوار کمیز کرتے میں ہی جاتے ہیں کیا ان کے بس پیسے نہیں ہیں مودی جی کے پاس کیا سری پی سوٹ نہیں پہن سکتے ہیں مگر وہ اپنے عوام کی نمہندگی کرتے ہیں ہمارے تو وہاں پہ انہوں نے سادے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ہمارا سری پی سوٹ پہن کے گیا ہوتا ہے اور اس کو کمفرٹیبل بھی نہیں ہوتا وہ کمفرٹیبل ہندو کمیونٹی رہتی ہے انڈیا میں تو بڑی تعداد میں میجورٹیز رہتے ہیں دنیا میں مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں سعودیہ سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جونس ہے ان کا جو دیوالی کا تہوار ہے ہندووں کا وہ وہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے سعودیہ میں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیے دیکھیں جی جدے میں جب سینما کھول سکتا ہے تو یہ بھی کوئی ممولی بات ہے بڑی آپ کے لیے وہ حیرت بڑی بات نہیں ہے انہوں نے نبی سرکار کا کلمہ ہی سیڈ پہ رکھ دیئے اب سعودی ریبیا نے دیوالی سیلیبریٹ کرنا شروع کر دی ہے یو اے ای کے اندر میڈل ایس کے اندر جو کہ میں سمجھتا ہوں جو زیادہ اسلامی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہاں سیلیبریٹ ہو رہا ہے اور دوسرا میرا سب سے بڑا کوئیسٹن یہ ہے کہ آپ کا مذہب یا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ آپ دیوالی سیلیبریٹ کرنے سے آپ مسلم اسلام سے خارج ہو جائیں گے آپ اور انڈیا پاکستان نہیں اور سارے ریال مل کے رہیے اور خوشیاں منائیے لیکن بھارت کی بھی دس طرح دیکھا جائے تو ان کی یہاں یہ میں ضرور بتاؤں گا موڈی صاحب اسرائیل بھی گئے ہیں اور موڈی صاحب پیلسٹائن بھی گئے ہیں انہوں نے اور واحد تھے بھارت کے پرائیم میسٹر جو وہاں پہ گئے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی بیلنس فارم پالیسی ہے وہ بلکل دیکھ کر اور یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ ملیشیا کے بعد سب سے زیادہ اسلامی پاپلیشن جو مسلم پاپلیشن جو ہر ان انڈیا تو اس میں ان کو ان کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے جو انڈیا اور کینیڈا کا کنفلیٹ چال رہا ہے ابھی لیٹیسٹ جو ڈیویلپمنٹ آئی ہے اس کے اوپر پھر سے رضامات لگائے گئے ہیں کینیڈا کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے کینیڈا کا کیس کتنا کمزور یا کتنا مضبوط ہوا ہے ان دنوں میں جو کینیڈا ان کی سب سے پہلی کوشش تھی کہ امریکہ اور برطانیہ ان کا ساتھ دے لیکن دونوں نے ساتھ نہیں دیا کہ جنگ کا اس ریزولوشن کے اندر اس کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ نہیں تھا صرف اور صرف اسرائیلی سیٹلمنٹس اور وہاں پہ جو ایکٹیویٹیز تھی ایس جیروسلم اور گولان ہائٹس میں تو میرے خیال میں انڈیا has made the best decision staying neutral or staying on the sides of پیلیسٹائن میں سمجھتا ہوں it was a good move اس وقت موڈی صاحب not only is popular within انڈیا ان کی ٹیم سٹرانگ ہے ڈاکٹر جے شنکر کو دیکھیں اور ان کی دوسری ٹیم ہر فیلڈ میں ان کی ٹیم دیکھیں تو he is very confident جہاں بھی جاتے ہیں وہ کریز سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں انڈیاں اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں انڈیاں ڈائسپورا کی بات کرتے ہیں اور اس طرح کے فیصل تب ہی لیے جا سکتے ہیں جب آپ economically independent ہو اور آپ کی popularity اور vote of confidence لوگوں کا آپ کے ساتھ ہو لیکن اس وقت جو ہے ویزے دینے شروع کر دیئے تھے کیونکہ کینڈا کے اندر بھارتی نجات بہت زیادہ لوگ ہیں جن کا بھارت پرابٹی ہے آنا جانا ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے دوستو پاکستانیوں کو سنکر ہسی آتی ہے کہ ہسی آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سب ہی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد